میں سمجھتا ہوں کہ جتنی صورت اور جلد بازی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان اور حکومت پاکستان دونوں نے اس کو سیریس لیا ہے اور اس کو بالکل بھی آوائیڈ نہیں کیا کتنی کیا آپ دیکھیں پچیس کی شام کا واقعہ تھا خط جب لیک ہوا تو اسی دن اسی شام کو جناب چیف جسٹس پاکستان نے ان تمام جس موضوعی فہبان کو اپنے گھر بلا لیا دھائی تین گھنٹے میٹنگ ہوئی فردن فردن بھی پھر ویری نیسٹ دے انہوں نے فل کورٹ بلا لی وہاں پہ کچھ ڈسیئنس لیے پھر چیف ایکڈیکٹیو آف دی کنٹری کو اگلے دن بلا لیا وہ بھی آئے اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی فل کورٹ میٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی فل کورٹ ہوئی تھی جب قاضی فائد صاحب نے چیف جسٹس کا منصف سب آلا اور اس سے پہلے پونے تین سال پہلے ایک دفعہ ہوئی تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خط کو کتنی اہمی عدی اب جبکہ ایک کمیشن کمیشن ایکٹ کے تحت بن گیا ہے تو اتہائی موزز چکتی یا سابق کی جسٹر صاحب کو انہوں نے اس کا ہیڈ بنایا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ اباب بورڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ دن کے اندر اندر ایس پار منڈیٹ کیون ان ایکٹ انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہے حکومت کو اور حکومت نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان موزز جائے صاحبان نے اٹھایا جنہوں نے یقز بان ہو کے ایک بات کی اور پھر ریٹیونگ اینڈ پہ سپریم کورٹ اور حکومت نے ان کو ایز ایٹس سیریس لے کے تو یہ قدم اٹھا دیا تو یہ ہر حوالے سے جو بار ایسوسیشنز اور بار کونسٹ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ تحقیقات ہونی چاہیے تو پاشا صاحب ادارے کی کریڈیبیلیٹی کے لیے کتنا ضروری تھا کہ اس طرح کے موقع پر فوری طور پر اس کو سیریس بھی لیا جانا جو کہ لیا گیا اور یہ کمیشن کا بننا کہ تاکہ آگے آنے والے وقت میں کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ یا پھر اس طرح کا پنڈورا باکس نہ کھلے جی بلکل انتہائی ضروری تھا اور یہ بڑے عرصے سے اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور آپ اکہ دکہ واقعات سننے میں آتے تھے کہ اس طریقے سے فون ٹیپ ہو رہے ہیں آڈیو لیپس ہو رہی ہیں ججز کی سرولنس ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کوئی انیشیٹیو لینے کو تیار نہیں تھا انہوں نے حمد کی انہوں نے انیشیٹیو لے لیا تو اب سپریم کورٹا پاکستان نے بھی اس کو اپنے اندر کی کہانی نہیں جانا بلکہ اس کو پچیس کروڑ عوام کے سامنے اس تمام فیٹس پولانے کی کوشش کی ہے تو یہ خوش آئند ہے میرا خیال ہے کہ جو لوگ کمیشن کی تشکیل سے پہلے اعتراضات کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ وہ ختم کر دیں ایک اچھا کام شروع ہونے جا رہا ہے تو اپنے انپورٹ ڈالیں شریع کو اپنی ایویڈنس پیش کریں تاکہ کمیشن کو سٹرنٹھن ملے جی بلکہ کمیشن کو سٹرنٹھن ملے اور دوسرا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی خرف الحال تو یہ کمیشن بن گیا ہے اب اس کی بھی کیا ہم آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اوپن ہیرنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ نشر بھی کی جا رہی ہوگی کچھ ایسا اس حوالے سے جو ریفرنس کے کنڈکٹس ہیں ان میں کچھ ایسا بھی شامل ہے یہاں پر اگر نہیں ہے تو ایسا کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں دیکھیں ٹی او آر تو لازمی بندے ہیں اور ایک اٹرنی جنرل فاپاکستان اور لاو منسٹر حکومت کی بیافہ پہ ٹی او آر بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ سکریم کورٹہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے ان کو اصولی طور پر تو اعتماد میں لینا چاہیے یقیناً ان کو ٹی او آر دسکاس کرنے چاہیے چیف جسٹر صاحب سے تو پھر کمیشن کے حوالے کریں تو جس دن ٹی او آر کمیشن کے حوالے ہوں گے اس دن سے کمیشن اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دے گا سعی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آر اس پر بننے چاہیے اس حوالے سے بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آیا جب یہ الزامات لگیں اور اس کی انکواری ہو رہی ہے تو پھر یہ معاملات پچیس کروڑ عوام کے سامنے کھل کر اس طرح سے آنے بھی چاہیے آپ میرے ساتھ رہے گا پاشا صاحب اسی معاملے سے جڑی ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس کا میں یہاں ذکر کروں گی ایک طرف حکومت نے ہائی کورٹ کے جوجز کے خط پر کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیئے وہیں حکومتی وزراء کے کچھ ایسے بیانات ہیں جو کہ کہانی کچھ اور ہی سنا رہے ہیں یہاں میں خاجہ آصف کی بات کروں گی جنہوں نے آج کل ایک نئی بحث شروع کی ہوئی ہے ایک طرف انہوں نے اپنے حالیہ انٹریو میں نونڈی کے ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کا اعتراف کی ہے وہیں اسی انٹریو کے دوسرے روز یہ بیان دے دیا کہ ادریہ کو اگر ہم ایشو سے ان اہم ایشو سے فراغت ہو تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو محصولات بھی توجہ کے مستحق ہیں خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک سو دو ارب ہائی کورٹوں میں سات سو بیالیس اور ٹیبنلز میں ست سو ارب کے کیسز فیصلوں کے منتظر ہیں کوشش میں ہوں کہ پتا چلے کہ سلسلہ کب سے ہے خاجہ آصف کے شکل میں مذاہد تو کوئی مذاہکہ نہیں ہے لیکن یہاں ٹائمنگ بڑی اہم ہے جن حالات میں یہ بیان آیا ہے یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے یہ بتائے گا اس وقت ہمیں جوائن کی ہے چیمن پی ٹائر نظریاتی کے اختر اقبال دار صاحب نے دار صاحب یہ ابھی منتقب حکومت ہے نہیں نہیں حکومت ہے معاملات بہت سارے ایسے ہیں جو کہ توجہ طلب بھی ہیں ٹھیک ہونے والے بھی ہیں ایسے میں ٹکراؤ جو ہے وہ کسی صورت بھی ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ جو بیان آیا ہے اور جس موقع پر آیا ہے آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کیا ٹکراؤ کی سیچویشن ہے یا پھر ہم کچھ زیادہ اوور ایس ایس کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی جو خواجہ آسفل کا اور جو گوھر جو بریسو گوھر نے آج بیان دیا ہے جی جی ایسے پیشن کی متاغلت کو روکنے کے لیے تمام سیعتی پارڈلیس کو مل بیٹھنا چاہیے سب سے پہلے تو ان نوہوں کو ان نوہوں نے ماضی میں ایسے پیشنمنٹ کی گوھر میں بیٹھ کے یہ قدار دا کرتے رہے ہیں یہ قومی مجرم ہیں یہ پوری قوم سے معافی مانگیں یہ پہلے قوم سے معافی مانگیں پھر یہ آئیں پھر یہ مل بیٹھنے کی بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خاتمے کی بات کریں یہ در حقیقل اسٹیبلشمنٹ کے خاتمے کی کردار کے خاتمے کی بات نہیں کرتے یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو لیکن ہمارے ساتھ ہو اور اب جو شوقت صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا ماضی میں اس کے اوپر پی ٹی اے خموشیت کیا ہوئے تھے اور ویلڈنگ کر رہے تھے اور آج پی ٹی اے کا موقع مختلف ہے تو میرا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ جو ووٹ کی طاقت سے پرنکنے والی قیادت کو ووٹ کی طاقت سے ہرانا چاہیے ووٹ کی طاقت سے پرنکنے والی قیادت کو اگر ووٹ سے نہیں ہراتے تو پھر اگر اس کا بازو ملوک ملوک ملوکتے ہیں یا کسی دوسرے طریقوں سے اس کو گراتے ہیں تو پھر سرانیات سے نہ سکنا یہ ایک پڑا سرانیہ والی بات ہوتی ہے بھی کو صحیح بات ہے اور ماضی یہ جو کردار ہے یہ جو کردار ہے یہ جو عدیرہ کردار ہے یہ کردار آج کا تو نہیں ہے یہ تو بڑی دیر کی ملی وقت ہے اور اس میں یہ جو لوگ آج اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی شکل میں اس کھیل میں یہ درٹو کردار انڈر کردار رسکا ہے سب سے پہلے یہ پوری قوم سے معافی مانگیں قوم سے معافی مانگیں پھر یہ بات کریں کہ جیس کردار پر یہ جو درٹی پلے اس کو ختم کیا جائے گا ٹھیک ہے ڈار صاحب آپ میرے ساتھ رہی گئے اس وقت پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں پاشا صاحب یہ جو الزامات اور اس کے بعد ابھی آپ نے ڈار صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے کہ پہلے ان کو معافی مانگیں چاہیے اس کے بعد کوئی اس طرح کا سٹیکپنٹ بھی آئے اب اس ساری صورتحال میں یہ جو کمیشن بنائے اس کے نتائج آنا بڑا ضروری کے نتیجہ خیز بھی ہوئے جو کہ پھر اب ہم دیکھیں بھی جب الزامات لگے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن بننا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر حکومت وقت اس کو نہ بناتی یا لیتو لال سے کام کرتی تو پاکستان بھائی کی وقلاء نے انتہائی قدم اٹھانا تھا اس حوالے سے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو یہ ملک آزاد ہوگا عدلیہ پہ اگر دباؤ ہے تو اس پہ یہی سمجھا جائے گا کہ پورا ملک دباؤ کا شکار ہے اس لیے چجز کی آزادی انتہائی ضروری ہے لیکن اس میں پاشا صاحب جب تک ٹی او آرز واضح نہیں ہوں گے تب تک ہمیں نہیں اندازہ ہو سکتا کہ کمیشن کتنا با اختیار ہے نہیں اختیار تو کمیشن کا جو ہے وہ اس کے تحت دیئے گئے ہیں انکوئری اینڈ کمیشن ایک ٹوزن سیمنٹین میں وہی اختیار دیئے گئے ہیں جو کہ ایک سٹنگ جائج کو حضرت سرورز جائج کو یا آپ دیکھیں پیچھے آریو لیگ کمیشن بنا تھا جناب قاضی پائی صاحب کی دیرے سرپرستی ٹھیک ہے جی اس کے جو اختیارات سے اس کے بھی وہی اختیارات ہیں تی او آر بالکل آپ نے دست فرمایا ہے کہ تی او آر کی فارمیشن وہ بڑی وائٹل ہے اور وہ سامنے آئے گی اسی لیے اس کے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت میں جو تی او آر بنانے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو ضرور اعتماد میں لے اور سپریم کورٹ نے جس طرح ان کو بلا کے اعتماد میں لیا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو اعتماد میں لیں تی او آر بتائے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مزید امنٹمنٹ یا کوئی اور ایڈ آن ہو جائے تو بہارال کیونکہ تی او آر کی بیسس پہ ہی کمیشن نے اپنا کام چلانا ہے اس پر پوری شک نہیں ہے کہ یہ اس مرلے پہ انتہائی اہم نویت ہے بلکل اس مرلے پہ بڑی اہم نویت ہے تی او آر کی بھی اچھا دار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اربو روپے کے کیسز زیرے التواہ ہیں اور اگر اس طرف توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو ایک طرف سے یہ تنز بھی کیا جا رہا ہے کہ بھی آپ اپنا کام کریں آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ جو ایک تکراؤ ہے ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کے سینئر رہنمہ ہیں یہ کوئی ایسے رہنمہ نہیں ہے جو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہوں یا گھر بیٹھے ہوں اور ایک اچھی پوسٹ پر بڑی منسٹری ان کے پاس ہے تو جب یہ باتیں ہوں گی تو اس سے مائنڈ سیٹ کا بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہے تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں تو پھر ہم کچھ صورتحال کچھ عجیب سی ہوتی دیکھ رہے ہیں تکراؤ کسی صورتحال یہ جو بات کہہ دیں انپروں پر کی کیسے زرہل سواہ ہیں وہ ٹھیک ہو زرہل سواہ ہوں گے لیکن بات یہ کرنے والی جو کمیشن نے بنانے کی بات کیا ماضی میں جتے بھی کمیشن بنے ہیں کمیشن کو یاد اکھانے کی بھی کمیشن کی بھی کمیشن اور جو کمیشن بنے ہیں یہ درستو انڈرزہ کارپٹ جنے کیلئے بنا جاتے ہیں اور اس کے آج تک کوئی نتائج نہیں نکلے تو اگر فل بینک بیٹھے اس کے اوپر تمام جزی بیٹھیں اور اس کے اوپر پھر یہ دیسیشن ہو پھر ہی سارڈر کیا جائے کہ پھر ہی تا فال فال کی طرح اور درہ سکتباز یہ ہے جو ججید نے کمپلیند کیا جو ججید نے ججید نے خط پکے ہیں ان کو تو خود ایکشن لینا چاہیے ان کو تو خود مدان میں آنا چاہیے یہ پریشریز ہوئے کیوں ہیں یہ ججید ہیں اور یہ تو کون کو جسٹس پرویٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ پریشریز ہوئے کیوں ہیں یہ ان کو کوٹ سے بنائیں ان کو چارج کریں ان کو صحیح بات ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے لیکن جو بھی آپ نے مافی کی بات کی ہے میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ معذرت بھی کی جائے گی اور کچھ ظاہر ہے یوٹن بھی بازوکات لے لیا جاتا ہے یا پھر بات کو کچھ اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میری بات کو اور طریقے سے لے لیا گیا ہے کچھ ایسا تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے آنے ورے دنوں میں دیکھیں گے کیا خیال ہے ڈار صاحب ان کے کسی بات پر کیسے کیا جائے جائے گا دوسرے لوگوں جو یوٹن کا باشن دیتے ہیں اور ان کا ماضی ان کی ان کی جو پوری ہیٹی ہے جو یوٹن سے بڑی پڑی ہے تو وڈ 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 سے ان کی ان کے بیانات چلی جی فیل حال تو فیل حال تو ڈار صاحب انہوں نے اپنے انداز میں کہہ دیا کہ جی آپ کے لئے کرنے والے اور بڑے کام ہیں تو لہٰذا آپ اپنے کام کیجئے اس طرح کی معاملات میں بلا وجہ ٹائم زائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ادر وڈز یہی کہنے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ آپ کا اخترق اب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں پاشا صاحب تھانکیو سو مچ فوریو ٹائم